بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے پرندے خیر خریت سے ہوں گے اور آپ اپنے پرندوں کا بہت اچھے سے خیال بھی رکھ رہے ہوں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہم بجیز میں میل اور فیمل کو کیسے پہچانتے ہیں اور ان میں میل فیمل کی کیا پہچان ہے کیونکہ بہت سے لوگ کی چوک میں نئے آ رہے ہیں اور جب وہ مارکیٹ سے نئے پرندے پرچیز کرتے ہیں تو ان کو دوکھا ہو جاتا ہے کیونکہ ان کو شروع میں میل اور فیمل کا پتہ نہیں ہوتا تو اس ویڈیو میں میں آپ کو میل فیمل کی پہچان بتاؤں گا تاکہ آپ آندہ آنے والے وقت میں دوکھر خانے سے بائش سکیں تو چلیے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور میں ان کو الگ الگ پکر لوں گا میل اور فیمل کیونکہ میر پاس یہ کالونی لگیل اور کالونی میں آپ کو میل فیمل میں سمجھانا تھوڑا مشکل ہوگا اس لئے میں ان کو الگ الگ کر کے پکر لیتا ہوں اس کے بعد ہم اپنی ویڈیو کے مین ٹاپک پر آتے ہیں یہ دیکھیں ویورز میں نے اپنے کنفرم بریڈر پر علاق کر لیا اور آپ نے ساتھ دیکھا یہ ہوگا کہ میں نے کو کس طرح پکڑا ہے اور آپ نے ہاتھ میں پکڑ کے ان کی نشانی آپ کو بتاتا ہوں کہ ان میں میل کون سے اور فیمل کون سے یہ دیکھیں ویورز میں نے اپنے بجیز کے میل کو پکڑ لیا ہے اور یہ کنفرم بریڈر میل ہے اور بڑا میل ہے اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیسے بتاتا چلے گا کہ یہ میل ہے بجیز میں میل اور فیمل کو پہچانے کے صرف ایک نشانی ہے اور وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کی چونس اوپر یہ ناک اس کی ناک کا رنگ نیلے کلرگ ہے اور یہ تیز رنگ کا نیلہ ہے جب آپ کے بجیز کا ناک نیلے رنگ کا ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ میل ہے جبکہ یہ فیمل کا دوسر رنگ کا ہوگا وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں اور اگر آپ کا میل پٹھا ہے اور اس کی ایج کم ہے تو اس کے یہ ناک کا رنگ جو لائٹ میلر ہوگا اور اس سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ آپ کا میل ہے تو چلے آپ میں فیمل کو پکڑتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ فیمل کو پہچانے کی کونسی نشانی ہے تو ویورز یہ دیکھیں میں نے اپنی فیمل بجی کو پکڑ لیا ہے اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ فیمل ہے جس طرح آپ نے دیکھا تھا یہ میل بجی کی ناک کا رنگ دارک بلو تھا جبکہ اس کی ناک کا رنگ براؤن ہے کیونکہ یہ بریڈر فیمل ہے اگر یہ نون بریڈر یا اڈلٹ فیمل ہوتی اور اس کی ایج پانچ ماہ سے زیادہ ہوتی تو اس کی ناک کا رنگ وائٹ ہوتا اور اگر یہ ینگ ہوتی تین سے چار ماہ کی تو تب بھی اس کی ناک کا رنگ سفیر یعنی کے وائٹ ہی ہوتا کیونکہ بجی کی فیمل میں دیکھنے میں آیا ہے کہ جب وہ بریڈنگ پر آتی ہیں یا ان کا بریڈنگ کا موڈ ہوتا ہے تو وہ اپنی ناک کا رنگ سفیر سے براؤن میں تبدیل کر لیتی ہیں اور جب وہ انڈے دے دیتی ہیں یا ان کے انڈوں میں سے بچے نکلے ہوتے ہیں تو ان کی ناک کا رنگ ڈارک براؤن ہو جاتا ہے اس سے ہم دیکھ کر بلیجے بتا سکتے ہیں کہ ہمارا بجیز کا پیر بریڈنگ کا آ چکا ہے یا بریڈنگ پر آ گیا ہے یا فیمل بریڈنگ پر آنے والی ہے تو یہ تھی دوستو بجیز میں میل اور فیمل کو پہچاننے کی آسان سنشانی اور اس نشانی کی وجہ سے آپ جب بھی اپنے لیے بجیز خریدنے جائیں گے تو دوکھر خانے سے باش سکیں گے اور آنے والی بریڈنگ سیزنگ میں اپنے بجیز سے اچھی بریڈ بھی لے سکیں گے اسی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اپنی بجیز کی کولونی میں ان کو آج گندوں بگو کر دی گیا کیونکہ اس کی وجہ سے ان کی صحت کافی اچھی رہتی ہے اور یہ بریڈ بھی کافی اچھی کریں گے اور آگے آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو ان کے بریڈنگ فورمولا کے بارے میں بتاؤں گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نے ٹاپک کے ساتھ تبتہ کے لیے اللہ حافظ اور دیکھتے رہیے امران بیٹس ایوری چینل اور آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں